بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت کھیل مکمل طور پر کپتان نے بدل کے رکھ دیا ہے بازی پلٹ دی ہے اور پنجاب میں پہلا بازابتہ کھڑا کر دیا گیا ہے لاہور میں میں آپ کی سامنے ویجولز رکھوں گا کہ کس طرح سے تالہ توڑ کر پاکستان تحریک انصاف کا دفتر کھولا گیا ہے اور پنجاب کی سیاست جو ہے اس میں بھی ایک مرتبہ پھر عمران خان ہی ہے جو ایک نئی جان پھونک سکتا ہے خیبر پختون خان نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا خیبر پختون خان نے تو اپنا حق ادا کر دیا ایک جانب تو یہ معاملہ ہے تو وہیں دوسری جانب کپتان کے جو ساتھ ہے عوام اس کے ساتھ ہے یہ آج ایک پنجاب کی عوام نے ایک اور فیصلہ بھی سنایا ہے اور یہ فیصلہ جمشید دستی کے جلسے میں ہے جہاں پر عوام ہی عوام ہے عوام کا جمع غفیر ہے اور اس وقت پورا نظام جو ہے وہ خوف زدہ ہے کس چیز سے خوف زدہ ہے ایک ایسے شخص سے خوف زدہ ہے جس کی ایک جھلک جس کی آواز یا جس کا ایک لفظ بھی آج کے دن سے پہلے پچھلے ڈیڑھ سو دن تقریباً ہو چکے ہیں خان صاحب کو پابندے سلاسل ہوئے پہلے اٹک جیل پھر اڈیالا جیل لیکن اس سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ یہ دیکھیں کہ مکمل طور پر نظام کی ساری چالیں جو ہیں وہ الٹی پڑ رہی ہیں اور نظام اس وقت بے بس نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور کوڑ کمیٹی نے بھی لوہا گرم دیکھ کے وار کر دیا ہے ایک جانب تو مرکزی سیکرٹیریٹ جو بڑے عرصے سے ویران تھا اس کی رونقیں بحال ہوئی ہیں کیونکہ جو نئے قائن مقام جیمن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے اس کی رونقیں بحال کی ہیں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے کور کمیٹی کا اعلامیہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور رائٹ موو ایٹ ترائٹ مومنٹ اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ لوہا گرم دیکھ کے پی ٹی آئی نے بھی ہتھوڑا چلایا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں آپ کی لائک کومنٹس اور شیئرز ہمارے لیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکرٹیریٹ جو اسلامباد میں ہے اس کی رونقیں بحال ہو چکی ہے اور جو قائم مقام نئے چیمن ہے گوہر خان انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہوئی ہیں سب سے پہلا وفد جو ہے وہ آزاد جمعہ کشمیر سے آیا اور پی ٹی آئی اے جے کے جو صدر ہے نیازی صاحب وہ آئے اور انہوں نے ملاقات کی مبارک باد پیش کی اور اس ٹائم کے اوپر یہ ایک بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیکن ایک یونٹی دکھانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک میسج جو ہے وہ کمیونکیٹ ہوا ہے اور رونقیں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر یوں لگ رہا ہے کہ بحال ہو چکی ہے جبکہ دوسری چانل ناظر اکرام صورتحال یہ ہوئی کہ شیر افضل مروت صاحب بھی پہنچے پی ٹی آئی سیکرٹیریٹ جو ہے وہاں پر اور انہوں نے بریسٹر گوھر جو ہے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی اور پھر انہوں نے لکھا کہ تمام نام اصائد حالات کے باوجود بریسٹر گوھر کو پارٹی چیمن منتخب ہونے پر دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ہی انہوں نے بڑی اہم بات کہی اور انہوں نے چونکہ پارٹی چیمن سے ملاقات بھی کی اور پھر ایک میڈیا ٹاک کی پارٹی چیمن کے ساتھ مل کر اور انہوں نے کہا کہ کنونشن پروگرام میں تبدیلی ہوئی ہے پارٹی چیمن سے مشاورت کے بعد آٹھ دسمبر کو باجوڑ نو کو نوشیرہ اور دس کو سوات میں کنونشن منقد کیے جائیں گے پندرہ سولہ سترہ سے بلوچستان میں ہم کنونشن کریں گے یعنی پورے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی پولٹیکل ورکرز کو موبیلائز کرنے جا رہی ہے شیر افضل مروت کے حوالے سے خبر بھی آئی تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن وہ منگھڑت اور جھوٹی خبر تھی اور آبیسلی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ایک مومنٹم پکڑ رہے ہیں اور اس مومنٹم کا سہرہ جو ہے وہ کسی حد تک آپ کو پتا ہے کہ بہت حد تک بلکہ شیر افضل مروت کو جاتا ہے مولدو انہیں کچھ بچارے جو لوگ ہیں جن کی اپنی دال نہیں گلتی اور وہ اپنی دکھان چمکاتے ہیں وہ شیر افضل مروت کو ہی پتہ نہیں کن کا بندہ ثابت کرنے پر لگے البتہ اس شخص نے قربانیاں دی ہیں پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی روپ ہوں کی ہے اور اس کا کریڈٹ جانا چاہیے جس نے اچھا کیا جو ڈٹ گیا اسے کریڈٹ جانا چاہیے اب جلنے سے تو کچھ نہیں ہوگا اور اس سب کے اندر ویسے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چور کی داڑی میں تنکا کے مصداق انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اور کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ دے اور بے شک نو منٹ کی ایک ملاقات ہی ہو اور مریم نواز اس پر رد عمل نہ دے تو رد عمل بھی آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں مسلم لیگ نواز کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمن عمران خان کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اپنے بیان میں مریم نواز نے کہا کہ عمران خان پہلے کہتے تھے نو مائی کے حملے انہوں نے نہیں کیے بلکہ ان کے کارکنوں نے کیے آج کہتے ہیں کہ نو مائی نواز شریف نے کروایا تھا انہوں نے کہا کہ یعنی نو مائی کو پی ٹی آئی لیڈر اور کارکن نواز شریف سے ہدایات لے رہے تھے واہ جی واہ دوسری جانے مسلم لیگ نون پنجاب کی جو صدر ہے رانہ سناؤلہ انہوں نے بھی چیئرمن پی ٹی آئی کے اوپر سابق چیئرمن پی ٹی آئی سربراہ پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ عمران خان نے پہلے امریکہ پھر جنرل باجوہ اور اب لنڈن پلان کو اپنے خلاف سازش کہا لیکن نو مائی کی سازش انہوں نے خود کی جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے البتہ یہ ساری ان کی باکلاہٹ آپ کو ضرورت کیا پڑی خان صاحب کے اس بیان کی اوپر تفسرہ کرنے کی کیونکہ صحافیوں کے ذریعے خان صاحب کی جو بات باہر آئی ہے نو منٹ کی اس ملاقات میں آپ کے خاطر ہوئی تمام سہولتکاری کو اڑا کے رکھ دی ہے نواز شریف ریاستی پروٹوکول کے اندر ریاستی سہولتکاری کے اندر نظام سربسجود ہو گیا اگر نواز شریف کے سامنے سسٹم ایکسپوز ہو گیا ایک شخص کی سہولتکاری میں نواز شریف نے پورے پاکستان سے ملا کے ایک جلسہ کیا منارے پاکستان پر واپسی کے اوپر بڑا شاندار استقبال کا ڈھونگ رچایا اور ایک ڈڈ قسم کی عوام جو ہے انہیں کٹھا کر کے کیونکہ جوش تو نہیں تھا روح مسنگ تھی جسم تو تھا اور آپ نے بندے تو دکھا دیے وہ بھی خان کے برابر نہیں خیر لیکن عمران خان کی نو منٹ کی گفتگو نے عوام کے اندر تحریک پیدا کر دی مطلب آپ اس شخص کی طاقت کا اندازہ لگائیں اور اس سب سے یہ لوگ خوف زدائیں اب آپ یہ دیکھیں کہ مزفرگڑ کا جو تاریخی ملا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رانوما ہیں جمشید دستی صاحب جب شید دستی نے سرائکی میں خطاب کیا اور ٹیلی فونش خطاب کیا مطلب آپ اندازہ کریں کیونکہ زیادہ بات ہے سامنے آتے تو اٹھا لیا جاتے پھر ان کی ویڈیو آتی پریس کانفرنس آتی انٹرویو آتا یا جو بھی آتا لیکن میں آپ کو کچھ اس کے ویویلز جو ہیں وہ دکھاتا ہوں آپ عوام ہی عوام ذرا ویویلز یہاں پہ ذرا ویٹنس کوشے گا آپ یہاں پر یہ دیکھیں یہ سرائکی میں خطاب کر رہے ہیں اور عوام ہی عوام یہ تاریخی میلے سے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما جمشید دستی جو ہیں وہ ٹیلی فونے خطاب کر رہے ہیں اور ٹیلی فونے خطاب عوام کس قدر الحماق سے سن رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پنجاب ہو خیبر پختون خواہ ہو بلوچستان ہو سندھ ہو میں نے یہ جنگ گروپ کا سروے کہہ رہا ہے چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی نمبر پی ٹی آئی سے اوپر کسی کی مقبولیت نہیں ہے اور یہ چیز بہت واضح ہے بہت کلیر ہے اور اس بات کی اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی شادیوں کے اندر مطلب آپ شادیوں پر بندی لگائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے عمران خان کی حمایت کے اندر اس وقت ٹک ٹاک آپ کا بھرا پڑھیں آپ کا سوشل میڈیا بھرا پڑھیں اتنے اتنے سائز کی بھی پھر آپ کو اتکڑیاں تیار کروانی پڑھیں گے ایسے نہیں ہوتا زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھنا چاہیے جو قصوروار ہیں نو مائی کا انسیڈنٹ میں سمجھنا چاہیے جو ملوث ہیں انہیں سزائیں ملنی چاہیے لیکن جو پلٹیکل حق ہے کسی کا جو کانسٹیوشن میں انشرائنڈ ہے کسی کا رائٹ وہ بھی اسے ملے عوام کو بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے مرضی سے جمہوریت میں جمہوری تو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اس ملک کی عوام اور ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے نمائندے جو ہیں ان کا انتخاب کریں اپنے نمائندوں کو چنیں اب ایک جانب یہ ڈیویلپمنٹ بڑی آگیا لیکن وہیں دوسری جانب لاہور کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹ ہوئی پہلے پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکرٹیریٹ ہے اس کی رانقیں بحال ہوئیں اب پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں جو مرکزی سیکرٹیریٹ ہے وہ عدالتی بیلف کی موجودگی میں کھول دیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے گئے یعنی پنجاب میں بھی اب پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کا بازابطہ طور پر باقاعدہ طور پر آپ آغاز دیکھیں گے میں پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے علامیے پہ آتا ہوں آپ پہلے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نازیر اکرام تالے ٹوٹ رہے ہیں یہاں پہ چاہتے ہیں امران خان زندابا رائما جنہا ہے بہت بہت مبارک بہت 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 مبارک اب بہت 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 ہے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا جو لاہور کا سیکرٹیریٹ ہے وہ ڈی سیل کر دیا گیا ہے بہت جلد آپ پنجاب میں کنونشنز بھی دیکھیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا علامیہ بھی آ چکا ہے کور کمیٹی کے اجلاس کا علامیہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئمن عمران خان کی نامزدگی کے بعد بلا مقابلہ انتخاب پر نو منتخب چیمن بریسٹر گوھر علی خان سمیت تمام ذمہ داران کو مبارک بات پیش کی گئی کور کمیٹی نے نو منتخب چیمن بریسٹر گوھر علی خان کو مکمل حمایت اور تعاون کی یقین دہانی جو ہے وہ کروائی اور ان کے لیے نیک تمناوں اور خواہشات کا اظہار کیا بانی چیمن عمران خان نے جماعت کے قابل اور وفا شعار کارکن کو نامزد کر کے ملک میں دہائیوں سے جاری موروسی سیاست پر کاری ضرب لگائی یہ کہنا ہے کور کمیٹی کا کور کمیٹی پہلے ہی تاہیات چیمن کا منصب بانی چیمن عمران خان کے لیے مختص کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی ملک بھر میں پرامند سیاسی سرگرمیوں میں تیزی لانے کا فیصلہ جو ہے اس کی توسیق کی خیبر پختون خواہ کے بعد پنجاب میں بھی ورکرز کنونشن کے انعقاد کی منظوری دی گئی پنجاب بھر میں ورکرز کنونشن کے انعقاد کا سلسلہ جلد شروع کرنے کے لیے تنظیمی ذمہ داران کو منصوبہ بندی اور تیاریوں کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کور کمیٹی کا قومی انتخابات کے لیے فنڈز کے عدم اجرا کے معاملے پر شدید تشویش کا اظہار گران حکومت سے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے بغیر پسو پیش فوری فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے حوالے سے نگران حکومت کے حقیقی ازائم اور اہداف سے پوری قوم آگاہ ہے مالیات کے عدم دستیابی فراہوی یا کسی بھی قسم کی غیر آئینی اور غیر قانونی ہیلہ سازی سے انتخابات کے تیشدہ تاریخ پر انعقاد کی رکاوٹ قوم ہرگز قبول نہیں کرے گی کور کمیٹی نے عدلیہ کے بجائے ریٹرننگ افسران انتظامیہ سے لینے کے خلاف بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا عدلیہ کے بجائے انتخابات کے انعقاد کے لیے انتظامی افسران کی خدمات لینے کا فیصلہ ہر لحاظ سے انتخابات میں دھانگلی کا منصوبہ ہے انتخابات کی شفافیت متاثر کرنے کی کوئی بھی دانستہ یا نادانستہ کوشش ملکی مفاد اور جمہوریت پر مجرمانہ حملہ ہوگا قوم ایسی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کرے گی نہ انتظامی افسران کے ذریعے انتخاب پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے گی الیکشن کمیشن فوری طور پر انتظامی افسران کو بطور آروز تقرری کا فیصلہ واپس لے اور غیر جانبدار عدلتی افسران کو انتخابات کے انعقاد کی ذمہ داری سونپے کور کمیٹی کا عدلتی حکم کے باوجود قومی اور بین الاقوامی میڈیا کو جیل میں بانی چیمن پی ٹی آئے کے ٹرائل تک آزادانہ رسائی نہ دینے پر شدید احتجاج ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان آزاد مبسرین جاوام کی مقدمے کی کارروائی تک رسائی روک دیے جانے سے اوپن ٹرائل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا سرکار عدالتی حکم ہوا میں اڑانے کی روش ترک کرے اور آئندہ سماعت پر ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کو بلا روک ٹوک مقدمے کی کارروائی تک رسائی دے مرکزی میڈیا دپارٹمنٹ نے کور کمیٹی کے حوالے سے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے اب یہ اعلامیہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے پاکستان تحریک انصاف نے لوہا گرم دیکھ کے بار کیا ہے اور اب پنجاب میں بھی سیاسی سرگرمیوں کا بازابتہ آغاز اور اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن اور حکومت کے منصوبوں سے بھی قوم کو بروقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگاہ کیا گیا ہے کومنٹ چیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بار